نیوزیٹین میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں مونیر حسین حرہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسمبلی انتخابات کو لے کر جو سرگرمیاں ہیں وہ عروج پر ہیں اور سیاسی لیڈران جو ہے امیدوار جو ہیں ووٹروں کو لبہانی کی کوشش کی جاری ہے دوٹو دور کمپین کی جاری ہے اگر ہم پٹن کانشوینسی کی بات کرتے ہیں پٹن کانشوینسی میں نیشنل کانفرنس کے امیدوار ریاض بیدار صاحب اس وقت دوٹو دور کمپین میں مصروف عمل ہیں اور لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں ان کو لبہانی کی کوشش کرتے ہیں ہم سیدھے طور پر بات چیت کریں گے ریاض صاحب سے ریاض صاحب نیوزیٹین میں آپ کا خیر مقدم ایسا ریسپانس مل رہا ہے آپ دوٹو دور کمپین کر رہے ہیں اس وقت آپ کی اپنی اس کانشوینسی میں ریسپانس تو آپ دیکھی رہے ہیں آج ہم نے شروعات کی اس کی ریسپانس تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ بہت شندار ریسپانس ہے ہر ایک سے جوان سے بزرگ سے ماں بین سب اس ڈوٹو دور کمپین میں شامل ہو گئے ہیں ریاض صاحب اگر ہم پٹن کانشوینس کی بات کرتے ہیں آپ کے حریف جو ہے پیپلز کانفرنس کے امیدوار امران رضا انساری ہے اور بھی باقی میدان میں ہے اور اس سیاسی دنگل میں پود پڑے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس مقابلے کو کیونکہ ساکت مقابلہ مانا جا رہا ہے پٹن کانو انشاءاللہ ہم لوگوں کی مدد سے اور جو لوگوں میں اس وقت کافی جوش جذبہ ہے ہم جیت جائیں گے اور لوگ سبا الیکشن میں ہم نے ایک لیڈ لی تھی اچھی خاصی لیڈ لی ہزاروں کی لیڈ لی تھی اپنے مدد مقابل سے تو انشاءاللہ اس کو تری ٹائمز اور کریں گے ریا صاحب آپ پارلیمنٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈ لی ہے ہمیں مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے اور یہ پارلیمنٹ الیکشن اور یہ الیکشن جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے اور کتنا تقابل آپ مانتے ہیں اس میں اگر آپ تقابل کریں گے صحیح بات کہہ رہے ہیں یہ الیکشن ہمیں حکومت بنانے کے لیے ہے ریاستی اسیمبلی کا الیکشن ہے جو یہاں حکومت بنے گی اس میں ہمارا جمہو کشمیر کے لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے رکھا ایک جمہوری ملک میں ہمارے ساتھ ایک مزاق کیا ہے اور ہماری رائے کے بغیر ہمارے اوپر پانچ اگز دوہزار انیس کا فیصلہ نافذ کر دیا جس کے خلاف آج ہم متحد ہو گئے ہیں اور اپنی جو جمہوری اور قانونی جو آئینی حق ہمارا ہے اس کے لیے ہم اسیمبلی کے لیے ہم اسیمبلی میں جا رہے ہیں تو اگر ہم انجنئر رشید کی بات کرتے ہیں وہ بھی اب میدان میں ہے آپ کی اس کانسٹوینسی میں ان کا امیدوار ہے کھڑا ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کچھ اثرات پڑ سکتے ہیں انجنئر رشید کی امیدوار شاہب دیکھیں انجنئر رشید صاحب اپنا الیکشن لڑے ہم اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں لوگ انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں لوگ اس وقت نیشنل کانفرنس کی حکومت کو واپس جمہوری کشمیل میں لانتے ہیں جو آپ کے حریف ہیں وہ آپ نے اعظام لگا رہے ہیں نیشنل کانفرنس کے جو امیدوار ہیں ان کا پرچم جو ہے وہ پھون سے رنگا ہوا ہے اور ہماری لڑائی ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور جو یعنی پارٹی میں صحیح نہیں ہیں نیشنل کانفرنس اس پہ کیا ریکٹ کریں گے دیکھئے وہ اپنی شکست دیکھ رہے ہیں اور وہ بوکھلا ہو گئے ہیں ان کو ایک علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ان کو سچ سچ بولنا چاہیے وہ سب سے بڑی بات ہے اور شاید لوگ ان کی بات سنیں گے یہاں تک ان کے الزامات کا تعلق ہے وہ بلکل بے بنیاد ہے اگر آئے مقابلہ کرے چلے میرے ساتھ شہر کی گلیوں کوچوں میں اپنی یہ جھوٹی سیکوارٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا رسپانس ملتا ہے نمبر ایک نمبر دو میں نے قانونی کاروائی اس میں شروع کی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس قانونی کاروائی کو میں پائے تکمیل میں پہنچاؤں گا اور جس لوگوں نے گلت کہا ہے اور جو گلت کہہ رہے ہیں ان کے خلاف قانون اپنی اپنا اس کا چارجوئی کرے گی ریاض صاحب اگر تلق سوال آپ پہ اٹھائے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ریاض صاحب ایک زمانے میں سس پی تھے سریعہ رہے ہیں اور اس کے بعد عمر عبداللہ اس واقت چیپ منیسر تھی انہوں نے اس کو ہٹایا ہے اور پھر بھی ریاض بیدار صاحب انسی کا دامن ہی تھام لیتے ہیں دیکھئے وہ پرسنل نہیں تھا میں سس پی ضرور تھا تب اور جو اس وقت میری ٹیم میں ہیں وہ آج آئی جی کشمیر میں بھی ہے اور آپ کے یہاں نورت کشمیر کے ڈی آئی جی بھی ہے ایک ٹیم ہماری ہے تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ نارمل کورس ہوتا ہے میں نے ایک ایشو پر سٹینڈ لیا تھا اور میں کسی بھی ایشو پر آج بھی جو لوگوں کے ہت میں اس پر سٹینڈ لوں گا میں اس پر کوئی کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں میں نے سری نگر شہر میں آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں آپ پلواما جائیے بارہ ملا جائیے ہر جگہ جائیے میں نے قانون کے حساب سے اور کتاب کے حساب سے پولیسنگ کی ہے نہ میں کھٹ پینچی مانتا تھا اور نہ میں کسی اجارہ داری مانتا تھا اور جس ایشو پر میں نے لڑنا تھا سٹینڈ کرنا تھا جو قانون کی روح سے ٹھیک تھا وہ میں نے لے لیا اور میں نے صحیح کیا ریا صاحب آپ سیاسی اس میدان میں آئے ہیں تو اب پٹن کانسٹریونسی کے لیے کیا کچھ بجن ہے آپ کا کیا کچھ ایجنڈا ہے تاکہ مزید آپ اس پٹن کانسٹریونس کو مزید ڈبلپ کیا جائے دیکھئے پٹن کانسٹریونسی کے ساتھ پچھلے سنتیس سال پنتیس سال استحصال ہوا ہے یہ صرف پٹن سنگھ پورا اور دوسرے پورے سب جگہ ہمارے مسائل اتنے جمع ہو گئے ہیں کہ ان کا سمجھ نہیں آرہا کیسے ان کا ازالہ کرے چاہے وہ ہسپتال کا معاملہ ہے چاہے پانی کا مسئلہ ہے ڈرنکنگ وارٹر کا چاہے روڈ کنیکٹیوٹی کا معاملہ ہے چاہے ہمیں بجلی کا ہے یہ اتنی زیادہ آپ دیکھئے کہ لوگ یہاں احمد پورا ہمارا یہ نزدیکی ہے دیکھئے کون سا پانی وہ پیتے ہیں اور کیا ہم جواب دیں گے کل اللہ تعالیٰ کو کہ ہم اتنے سال حکومت میں رہے ہیں آپ دیکھئے آپ یہ پچھلے دنوں جو ڈرائی سپیل آئی تھی پٹن ٹوٹلی ڈرائی ہو گیا تھا وہاں لوگ باہر سے لاتے ہیں ہمارا کھوئی ایریا ہے میکسیمم وہ نیشنل پروڈیوز دیتا ہے ہمارے خزانے میں پیسہ دیتا ہے ٹیکس کے روپ سے فروٹ کی میکسیمم وہ فروٹ گروورز ہے آپ ان کی حالہ دیکھئے ایسے کر کے اوگ بھی بڑے مسائل ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے نیچے اپنی کانسچوانسی کے لیے بھی ایک اپنا لاحے عمل ایک لائن اف ایکشن بنائی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کر کے ہم لوگوں کی بہبودی اور بہتری کے لیے کام اکٹوبر کو نکل کے گھروں سے نکل کے نیشنل کانفرنس کے نشان حل پر ووٹ لگائی ہے بیاز بیدار صاحب ان کا کہنا ہے کہ وہ لوگ نکلیں اور بیاز بیدار کو کامیہ بنائیں کشمیر کے لیے پٹن سے مونیر حسین خور رہا